بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام سٹرنس کے لئے سنگے میرا نام امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ بیت امیر حمزہ ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہی کچھ گرینڈ کو اس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ٹپس دوں گا اور کوئیس کیسے آپ لوگ نے سالو کرنا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری ٹپس آپ لوگ کو میں دوں گا اور کچھ چیزیں آپ لوگ کو موسٹ امپورٹنٹلی ڈسکس کرنے جا رہوں کرونا کے حوالے سے کہ فائنل ٹرم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو آپ لوگ کو کیسے پاس کیا جائے گا کیا پروموٹ کر دیا جائے گا یا پھر آپ لوگ کو کسی اور بیس پہ پاس کیا جائے گا اگر فائنل ٹرم نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ تمام سٹرنس کو پروموٹ کیا گیا ہے تو آپ لوگ کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی نیوز آئے گی اب ان چیزوں کو سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو گرینڈ کوئیز کی کیا امپورٹنس ہے کیا ویلیو ہے بہت سار سٹرنس اس کو لائٹ لے رہے ہیں جیسے وہ نارمل کوئیز کر رہے تھے جی ویسے ہی ان کو پرفارم کر رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں اس چیز کو آپ لوگوں نے لائٹ نہیں لینا یہ تیس نمبر ہو سکتا ہے آپ کے سمسٹر کے پاس ہونے یا فیل ہونے کا سبب بن جائیں کیسے سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گرینڈ کوئیز ہے یہ میٹر میں میٹر میں اگر آپ لوگ کے اچھے مارکس اس دفعہ تو آپ لوگ کے پاس اتنا اچھا چانس ہے پاس ہونے کا کہ ایسا موقع جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وبا جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے یعنی کہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ اوپر ہی اوپر جا رہی ہے اور کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ابھی آگے کہ آپ لوگ کی یونیورسٹیز آپ لوگ کے کالوجی سکولز اوپن ہوں گے تو اس صورت میں آپ لوگ کے میٹرم کیا آپ لوگ میٹرم کے بعد فائنل ٹرم دے پاؤ گے ابھی کسی کو اس بات کا آنسر نہیں پتا کہ ہم فائنل ٹرم دیں گے یا نہیں دیں گے اب امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کے فائنل ٹرم نہ ہو بہت زیادہ چانسز ہیں اگر فائنل ٹرم نہ ہوئے تو کیا ہوگا تو آپ لوگوں کو کبھی بھی ایچی سی ایچی سی نے تو سیدھا دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کسی کو ایسے پروموٹ نہیں کیا جائے گا کوئی نو کوئی ایکزیمز لیے جائیں گے اس کی بنا پر آپ لوگ کو پاس کیا جائے گا تو اگر فائنل ٹرم نہیں ہوتے آپ جا کے سینٹر میں جا کے پیپر نہیں دیتے تو آپ لوگ کو انیورسٹی انہی قوزز کی پیس پہ تو پاس کرے گی بہت زیادہ یہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ جو آپ لوگ کے گرینڈ قوز لیے جا رہے ہیں اسی کی پرسنٹیج پہ آپ لوگ کو پاس یا فیل کیا جائے تو بعد میں جو آپ لوگ پشتاؤ گے رو گے کہ کاش میں وہ قوز ٹھیک کر لیتا تو ابھی سے یار اس پہ محنت کرو اور اچھی سی تیاری کر کے اپنے قوزز دو تاکہ تیس میں سے پچیس سے اوپر اوپر نمبر آپ تو آسانی سے لے سکتے ہو آپ لوگ نے کرنا کیا ہے جو بھی کمپیٹر پہ کوشش کریں کمپیٹر لیپ ٹاوپ پہ پیپر دیں اب آپ لوگ نے وہ کوئی سالو کیسے کرنا ہے ساتھ میں اس سبجیکٹ کے ہینڈ اوٹس بھی اوپن کریں ساتھ میں اس سبجیکٹ کا میٹرم کا پاسٹ پیپر بھی اوپن کریں جب یہ پریس کرو گے تو سرچ والا اوپشن آ جائے گا فائنڈ تو وہ ورڈ آپ وہاں پہ لکھو تو وہ جہاں جہاں ورڈ یوز ہوگا آپ کے ہینڈ اوٹس میں وہ ساری لائنیں آپ لوگوں کو نکال کے دے دے گا تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو آنسر مل جائے گا اسی طرح آپ پاسٹ پیپر میں بھی سرچ کر کے یہ چیزیں کر سکتے ہو تو گرینڈ کوئیز کو آپ لوگ نے بلکل بھی جو ہے وہ لائٹ نہیں لینا ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے آپ لوگ نے کیونکہ ملکی کنڈیشن بلکل جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے خراب ہوتی جا رہی ہے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یار سمجھو اس بات کو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد مجھے ویوز نہیں چاہیے میں صرف آپ لوگ کو یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یار ابھی سے اس کی تیاری کرو کل کو کوئی بتانی کیا ہوگا جیسے ان کے ایگزیمز کینسل ہو گئے ہیں آپ کے بھی ایگزیمز کینسل ہو سکتے ہیں اگر کینسل ہو گئے تو آپ کو کس بنا پر پاس کیا جائے گا ایچی سی نے تو صدح ازدہ کہہ دیا ہے کہ بنا ایگزیمز کے آپ لوگ کو پاس نہیں کیا جائے گا تو یہ ہی چیزیں ہوں گی جن کی بنا پر آپ لوگ کو پاس کیا فیل تصور کیا جائے گا تو سٹورنٹس آپ لوگ نے اس بات کو بلکل سمجھنا ہے میری بات کو سمجھنا ہے اور آگے اس کو شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو آگے سٹوڈنٹس تک شیئر کریں تاکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ فائنل ٹرم بھی آ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا وکیشنز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور آپ لوگ اگر کوئیس کو اس طرح لائٹ لوگے تو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے چیز ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ میرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح کسی بھی نقصان کا شکار ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند دے ہوگی یار ویڈیو پسند دے ہو تو نیچے لائک ضرور کر دینا اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی کر دینا کہ آپ لوگ کے گرینڈ کوئیز کیسے ہو رہے ہیں کیونکہ میں ویڈیوز بنا رہا تھا گرینڈ کوئیز کے میں کوشش کر رہا ہوں جتنے بھی ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ میں شیئر کر دیا کروں کیونکہ ہر سبجیکٹ میں سپیشلسٹ تو نہیں ہوں میں اور رونگ آنسر دینے سے بہتر ہے آپ خود سے اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کر لو تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بہت سارے بندے جو ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں کچھ رونگ آنسر دے رہے ہیں کچھ صحیح دے رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ جو ہے سٹوئنٹس تک رونگ انفرمیشن دی جائے تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں ایم سی کیوز ہی شیئر کر دوں اور اس کے علاوہ لیکچرز بھی ہیں ان کی بھی پرپریشن کریں اور ہینڈ آؤٹس سے بھی تیاری کریں پاور پوائنٹ سلائیڈ سے بھی تیاری کریں اور اگر میں کسی کو ریپلائی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ میسجز آئے ہوتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ